بسم اللہ الرحمن الرحیم لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں 1.5 kg بونلیس چکن 1.5 पیاز کٹا ہوا دھنیا پودینے کے چاند پتے سبزمیش تین چوب کی ہوئی ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون سالٹ 1.5 ٹیبل سپون حلدی 1.5 ٹی سپون کوریانڈر سیرز یعنی سوکھا دھنیا 2 ٹیبل سپون اب ہم ان تمام چیزوں کو چوپر میں ڈال کر اچھی طرح چوب کر لیں گے ان تمام چیزوں کو ہم نے پیس کر اس کی فائن سی ایک مکسچر اس کا ریڈی کر لینا ہے اب ہم اس میں ایک عدد انڈا شامل کر دیں گے اور چوپر کو دوبارہ آن کر دیں گے اور تب تک اس کو مکس کریں گے جب تک یہ اچھی طرح فائن مکسچر ریڈی نہیں ہو جاتا انڈا کبابوں کی بائنڈنگ کے لیے جو ہم یوز کر رہے ہیں اس سے کباب ٹوٹیں گے نہیں اور بہت جوسی بنیں گے اب ہم ایک باول میں کیمہ الگ کر لیتے ہیں تھوڑا سا آئل لیں گے ہاتھوں کو آئل کے ساتھ گریسی کریں گے اور کباب کی شیپ دے دیں گے آئل لگانے سے کباب جو بہت اچھے جو بنیں گے اور ہاتھوں کے ساتھ سٹکی نہیں ہوگا یہ مکسچر کباب آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے سائز میں کر سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے کباب ریڈی کر لیں گے ہاف کیجی چکن میں بارہ سے تیرہ میڈیم سائز کے کباب آرام سے ریڈی ہو جاتے ہیں اب ہم ایک پین میں تھوڑا سا آئل لیں گے آئل گرم ہونے پر ہم ان سارے کبابوں کو شیلو فرائی کر لیں گے کباب ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنے اور نہ ہی ان کو ڈاک براؤن کرنا ہے جسٹ ان کو لائٹ سا گولڈن خوبصورت سا کلر دینا ہے دو منٹ کے بعد ہم ان کبابوں کو ان کی سائیڈ چینج کریں گے اور تب تک ان کو فرائی کریں گے جب تک گولڈن کلر نہیں آ جاتا کباب ہم نے فل کک نہیں کرنے ان کو ہاف کک کرنا ہے کیونکہ ہم نے بعد میں ان کو مسالے میں بھی جو ہے نا وہ پکانا ہے کباب سائیڈ چینج کرنے پہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ہم نے جو انڈا یوز کیا ہے وہ ان کی بائنڈنگ کیلئے کیا ہے ہمارے سارے کباب فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور مسالہ ریڈی کریں گے مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہمیں جو انگریڈنس چاہیے وہ ہیں دو عدد بڑے ٹوماٹر چاپ کیے ہوئے تین سے چار عدد ہری مرچیں چاپ کی ہوئی تھوڑا سا ادرک جولین کٹ اور تھوڑا سا دھنیا اب ہم ایک کڑاہی میں تھوڑا سا آئل لیں گے ہاف کپ آئل ہوگا جس میں ہم نے کباب فرائی کیے تھے وہی آئل یوز کریں گے اور اس میں دو عدد سباز علائچی ڈالیں گے دو عدد بڑے پیاز جو ہم نے چاپ کی ہوئے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ان کو چار سے پانچ منٹ تک سوتے کریں گے پیاز کو ہم نے ڈارک براؤن نہیں کرنا بس ان کو سوتے کرنا ہے جب تک اس کا کچھا پانہ ختم ہو جائے اور اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب ہم چاپ کیا ہوا ٹوماٹر بس میں آئیڈ کر دیں گے تھوڑی سی ہری مرچیں بھی آئیڈ کر دیں گے اور اس مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے یہ کباب بنانے میں سیمپل ہیں اس کو بیگنرز بھی بڑے آرام سے ریڈی کر سکتے ہیں اب اس میں ہم مسالے آئیڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی پیسہ سکھا دھنیا ون ٹیبل سپون کرش میرچ ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ مسالے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ لو فلیم پہ پکانے کے بعد ہمارا مسالہ رڈی ہے اب اس میں ہم سارے کباب ایڈ کر دیں گے اب ان کبابوں کو ہم مسالے کے ساتھ مکس کر دیں گے اچھی طرح اور انشاءاللہ یہ ٹوٹیں گے نہیں بہت زبردست کباب ریڈی ہوں گے جو نہ صرف دیکھنے میں مزے دار لگ رہے ہیں بلکہ بنانے میں اور کھانے میں بہت زبردست اور مزے کے ہوتے ہیں اس کو آپ پانچ سے چھ منٹ تک ہم لو فلیم پہ پکائیں گے لیجئے ہمارے نوابی کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم کٹی ہوئی مرچ کٹا ہوا دھنیا اور کٹی ہوئی ادرگ کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے اب ہم اپنی اس ڈش کو ڈش آؤٹ کریں گے جو زبردست ہی ریسپی ہماری ریڈی ہوئی ہے الحمدللہ بہت ہی مزے دار کباب ریڈی ہوئے ہیں آپ ان کو چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ گرم گرم سرو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ای ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ